جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے اللہمالعنہم جمعیہ اما بہدو فبسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات میں آپ کا مزاج بھی کچھ میں نے تو جج کر لیا ہے کہ ہر علاقے کا اپنے اپنے مزاج ہوتا ہے میرا بھی اپنے مزاج ہے میں اپنے مزاج کو نہیں چھوڑ سکتا اکثریت مجھے جانتی ہے عالم مجھے جانتا ہے میں نے ایک سو پانچ گھنٹہ اسٹیلی سرنی ویلائی تیلی پہ پڑھا مقصد ویلائیت ضرورت ویلائیت مقام ویلائیت عظمت ویلائیت تصرف ویلائیت اہمیت ویلائیت ایک سو گھنٹہ توجہ ہے یہ اس وقت یہ نعرہ ویلائیت آپ کی مجلسوں میں یہ ہے نا جاری ہے نا پانچ سال پہلے نہیں تھا یہ میری سعیدہ ذہنیم نے ڈیوٹی لگائی تھی میں نے چار سال میں اور ہر مجلس کی زینت ہو گئی ہے اس سے زیادہ میرا شرف کوئی نہیں کہ ویلائیت جو ہے میرے ذمہ لگی کہ تارف کراؤ یہاں وکیلے ویلائیت بہت ملے گے تو جو ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا پڑھا کوئی میری کیونکہ آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں محول دیکھ رہا ہوں تو کیسے کیونکہ کس اجوی تک میں اس کو تیین نہیں کرتا کیا جنابے نبی علیہ السلام کا جیشن پڑھو یا ویلائیت پڑھو کیا چاہتے ہیں سب ویلائیت سننا چاہتے ہیں ناجو بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں ماء زمرہ آہدون شاین ماء زمرہ آہدون شاین اللہ زہرا فی فلطات لسانہی وصفات وجہی مولا ناجو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہوتی ہے تجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ اتنی محبت ہے فلان کہنے اتنی ہے احسان کہنے اتنی ہے فلان کہ مولا نا کہا تو میرا ذکر کرے گا جب ذکر کرے گا میرے موالی کے اندر جتنی محبت ہوگی جتنی اندر ہی ہوگی اس کا اظہار اس کی زبان کی نوک سے بھی ہوگا اور اس کے چیروں سے بھی ہوگا اب صاحب حلالی موالی جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ایسے ایسے کر رہی کی کوئی عدیس نہیں ہے یہ جو ایسے ہے یہ کوئی کہانی نہیں یہ تو کوئی کہانی سلائے آدمی تو چلوں ایسے کرتا ہے نا توجہ ہے جی میرا تھا کہ آج میں آپ کا بھی مجیشن پڑھ کے آ رہا ہوں ننکانہ میں مولا کا جیشن لیکن آپ کا میں دیکھ رہا ہوں یہ محول ایسا وہ بڑا یعنی ہیوی سبجیکٹ ہے تو چاہیے تو یہ ہی ہے کہ آج نبی علیہ السلام کا ذکر کریں اگر کہیں تو میرے تو خیال ہے نبی کا کر لیں مخلود کر کوئی تو کرے نا توجہ ہو یہ میں آپ کو بات بتا دوں آپ جن رنگ رگینیوں کے پیچھے لگئے ہیں آج کے دس کے سال کے بعد آپ سب یہ ختم ہو جائیں گے میسج کوئی میمبر سے نہیں جا رہا ہے تمہیں ایک فکر نہیں ہے تمہیں فکر ہے لنگر کی تمہیں فکر ہے جہاں کے بار رنگی نہیں بھی تمہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ قوم آئندہ یہ سب مکسر ہو جائی گی کیونکہ تمہاری طرف سے میسج کوئی نہیں ہے بولو کیا میسج ہے یہ قصیدوں سے جو دیکھیں نا یہ جو مگر مچ ہوتا ہے نا مگر مچ اس کو بندوقوں کی فائر کریں وہ نہیں مرتا اس کو کولاریاں بھی فائر کریں وہ نہیں مرتا کیسے مرتا ہے اس کے زبان میں نیزہ کے پھالے مارے جاتے ہیں اس کی زبان کٹی پھر مرتا ہے یہ جو ہمارے اندر مگر مچ ہے نا یہ جو ہے نا یہ شیر و شیری سے جملوں سے نہیں مرنے والے یا یہ قرآن سے مرے گئے یا فرمانِ معصومین سے مرے گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسل کے لیے یہاں تو بالکل ٹونٹی ٹونٹی کھیلی جائے رہی ہے یہاں ممبر پہ اور جو ولایت کیا پر یہ ویلڈنگ کی ولایت یہ در سے ایک ٹکڑا لیا یہ در سے ایک ٹکڑا لیا اور دونوں کو ملا کر کہا یہ جینین ہے لو آج پھر میں تمہیں جینین ولایت سناتا ہوں توجہ ہے سارے سب اس وقت بیٹھے ہیں میرے اس وقت جو بیٹھے یقیناً وہ موالی ہے باقی تیرے اندر جتنی محبت ہوگی نکلنی تھی اتنی ہی ہے نا جب ہے ہی نہیں اندر تو پھر میں کیا کہہ توجہ ہے آپ نے میری محبت دیکھنی ہے تو میرے دیکھیں میں صبح جہاں سے رتی ہے سہی سے چلاؤ ننکانے میں پڑھ کر جنشر پڑھ کر پھر آپ کے پاس چھیک گھنٹے کے بعد لیکن پھر بھی کیونکہ علی کا ذکر کر رہا ہوں چہرہ شاش و شاش قرآن مجید سے اگر کوئی آیت پڑھی جائے نا قرآن سے کوئی نہیں پوچھتا کس کا راوی کون ہے بھئی بولو کوئی پوچھتا ہے پوچھتا ہے جس کا پارہ کونسا ہے صورت کونسی ہے آیت کونسا قرآن مجید کے بعد آپ جو بھی حدیث پڑھیں پوچھتا ہے آدمی کس کا راوی کون ہے لیکن قرآن کے بعد فقط نحج البلاغہ ہے کہ جس سے اگر حدیث پڑھی جائے کسی مائی کے لال کی جرت ہی نہیں ہے پوچھتا ہے اس کا راوی کون ہے صرف وحد کتاب جو ہے مولا علی علیہ السلام جارہے سے مغربین کی نبات پڑھانے مسجد کوفہ میں ایک آگے ناسوی کھڑا تھا ناسوی نام تو سنا ہوا ہے نہیں آپ کو پتے شرع اس کی نہیں پتا امام صادق فرماتے ہیں مقصر ہمارا دشمن ہے ناسوی ہمارے موالیوں کا دشمن ہے یہ تعریف ہے ناسوی کی ذہن میں ایک سوال لے کر کھڑا ہوگا آج میں مولا سے ایک سوال پوچھتا ہوں اسی میں پھاس جائیں گے مغربین کی نماز ختم مولا جب گئے سامنے کہتا ہے مولا ایک سوال ہے کہتا ہے کیا سوال ہے کہتا ہے مولا وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اس کا خیال تھا آبی جانور سمدری جانور ہوای جانور زمینی مولا گینے گے مولا کہا تجھے میزان دیتا ہوں جن کے کان باہر ہیں وہ دے گا بچہ جن کے کان اندر ہیں وہ دے گا بولو انڈہ دے گا جاؤ جاؤ گا ایک انگریز محقق نے تیس سال اس پہ محنت کیا ہے کوئی اس نے سمندر نہیں چھوڑا اس نے آبی جانور نہ دیکھا ہو کوئی جنگل نہیں چھوڑا جنگلی جانور نہ دیکھا ہو کوئی سہرہ نہیں چھوڑا کوئی میدان نہیں تیس سالوں میں جب اس سے کوئی بھی نہ ملے نہ ایسا ایک بھی جانور جس کے کان باہر تھے اس نے انڈہ دے دیا یا جس کے اندر تھے اس کا بچہ دے دیا تو پھر اس نے ریمارک دیا یہ جس کا کلام ہے نا یہ کلام یا تو اس نے اس کائنات کو خود خلق کیا ہے یا تو اس نے اس کائنات کو خود خلق کیا ہے اگر خلق نہیں کیا وہ کہہ رہا ہے تو پھر موجود بولو اپنا اپنے چہرے سے میں دیکھ رہے ہیں کتنی ولایت ہے تیرے اندر علی کی تو میری دیکھنی میں نے آپ کی دیکھنی ہے تو خطبہ نمبر ایک سو نوے سے ایک حدیث پڑھ لوں جس پہ میں ابھی پورے لئیے میں اس پہ پورے اشرا بھی پڑھ رہا ہوں اور آئینہ بھی اسی پہ انشاءاللہ اشرا پڑھ رہا ہوں جو ابھی آپ کو صرف دیکھیں اگر نیاز کی دیکھ پکی ہوئی ہو نا بابا ساری دیکھ کھانے سے ذائقہ نہیں آتا ساری دیکھ کھانے سے بدہزمی ہو جائے تو جو علی کی ولایت کی دیکھ ہیں اسے ایک چمچ بیش اللہ کر رہے تیرے تجھے بدہزمی نہ ہو جائے توجہ ہے مولا فرماتا ہے ناجب الاغم ہے میری طرف دیکھیں میری تیری قوم کا زموار آدمی سامنے بیٹھا ہے قوم آدمی میں نہیں ہوں تیرے سامنے مجھے بتیس سالوں کے آسانی زہرہ کے دروازے کی جا رہا خاکرو بھی کرتے ہوئے ابھی پھر تیس سال میں جا رہا ہوں یہ تیرے سامنے جو بیٹھا ہے نا یہ ورڈ کا پہلا میں مخطط القرآن ہوں دو مرتبہ اس سال سے میں نے قرآن لکھا ہے یہ جانتے ہیں سب میرے بھائی جانتے ہیں الفوائد و زینبیہ تفسیرا قریب آ رہی ہے بڑے اعتماد سے اور بڑے ذمہ داری سے بات کر رہا یہ سامنے جو آدمی اس وقت جو حکیر کا سامنے بیٹھا ہے نا اس نیٹ بڑھا پڑا ہے کہ میں نے اس تیرے مذہب کے جتنی بھی ہیں ایشو سب دوڑ دی ہیں میں نے نیٹ پہ موجود ہے میں نے میمبر پہ کہا کہ مجھے وہ فیکٹری دکھائیں کہ جس میں مستحب ولایت ہوتی ہے مجھے تو نہیں ملتی میں نے یہ کہا کہ کوئی ایک فیکٹری مجھے دکھا دیں کہ جس یہاں پہ ایک فیکٹری مجھے تو نہیں ملی نہ مجھے کسی نے دکھائی ہے یہ تیری ازاداری جس پہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو میں نے یہاں ممبر سے آجب ثابت کیا ہے مجھے تو کسی نے کہا کہ یہ کہاں سے تو یہ تیرے مذہب کا یہ بندہ باتھا ہے سامنے سمدار آگئے توجہ ہے تو امام فرماتے ہیں ایک سنوے خطبہ میں مامات منکم علا فراشہی وہو علا مارفتہ کے ربہی و مارفتہ کے رسولہی و مارفتہ حق اہل بیتہی مات شہیدہ توجہ ہے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پھیک کسی عالم میں مر جائے اپنے بستر پہ بگباری کے عالم میں کسی عالم میں مر جائے لیکن مرتے کسی بھی بیماری میں مر جائے اپنے بستر پہ لیکن مرتے ہوئے اس کی حالت کیا ہو اس کا عالم کیا ہو اللہ کا حق رسول کا حق آل رسول کی حق کی مارفت رکھتے ہوئے اگر مولا علی فرماتا ہے تو بستر پہ بھی مرے گا تو مرے گا نہیں تیری موت شہادت ہو تو جو ہے یعنی بستر پہ مرے گا نا تو موت شہادت ہو اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں اسمہ اے فہم تو سن اور سمجھ لیکن سنیں سمجھے گا وہ جو چودہ کے حق کی مارفت رکھتا ہو پہلے تو حق تلاش کریں کہ اللہ کا حق کیا ہے رسول کا حق کیا ہے آل رسول کا حق کیا ہے جب تک حق کا نہیں پتا چلے گا مارفت کیسے ہوگی بھئی بولو حق پہلے نے پہلے تو حق تلاش کریں کیونکہ اگر اللہ کو آپ نبی کہیں اللہ کو نبی کہیں یہ کفر ہے اور نبی کو اللہ کہیں شرک ہے اللہ کو اگر امام کہیں کفر ہے اللہ امام ہے بولو امام کو اگر اللہ کہیں شرک ہے لیکن ایک منصب ایسا ہے ایک افدہ ایسا ہے اپائیٹمنٹ ایسا ہے جس میں تینوں مشترک ہیں وہ کون سا منصب ہے وہ غدیر میں نبی نے بتایا کیا کہا اللہ میرا مولا ہے میں مومنوں کا مولا ہوں کتنے مولا ہوئے بولو سارے بولو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک اور علی کو ولی کہنا ہے نا کفر نا کفر یہ ایک وحید ہے جس میں اللہ بھی مولا نبی بھی مولا علی بھی مولا اب آیت پڑھتا ہوں تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ماں سوائے اس کے ماں سوائے اس کے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کے بعد اس کا رسول تمہارا ولی ہے تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جس نے حال ترکو میں زکاة دیا یہاں تک آیت پڑھی جاتے ہیں آگے نہیں پڑھتے ممبر سے آگے آیت ہے بلا فصل وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ جو اللہ کو ولی مانے گا وَرَسُولَهُ اس کے رسول کو ولی مانے گا وَاللَّذِينَ آمَنُوا اس صاحب العیمان کو ولی مانے گا جس نے حال ترکو میں زکاة دی ہے تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے فَإِنَّ حِزُبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے توجہ ہے میں نے قرآن مجید کو دو مرز بہاتوں سے بڑے اعتماع سے کہہ رہا ہوں بسم اللہ سے لے کر وَالنَّاس کی سین تک کوئی ایک آیت لیاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ دو ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے تو میں اس کا دین قبول کرلوں گا بابا بولو زبان نے خدا نے دی کس لیے کس لیے جو زبان آلِ محمد کے لیے بولے گئی اسے قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے نا زبان کا ہے نا توجہ ہے اللہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور ہمیں پھنسا دی گیا ولی اللہ پہ کوئی بات سمجھا رہی ہے ہمیں ولی اللہ پہ بابا آدم سے لے کر کیامت تک کوئی ولی ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک علی کو اپنا ولی نہ مانے توجہ ہے ہمیں پھنسا دی گیا ولی اللہ پہ علی صرف ولی علی جو ہے نا ولی گر ہے ابھی میں کیا کروں یہ بچے چھوٹے چھوٹے جوان کو کوئی سمجھی نہیں آرہی ان کو آپ کو کوشش کر رہا ہوں آپ تو آپ کو ایک رستہ دے دوں تاکہ جو ہے یہ ویکسین ایک جو لگواتے ہیں یہ کرونا کی تو آج ولایت کی تھوڑا سی ویکسین لگوالیں کرونا کی جراسیم نزدیک نہیں ہے لیکن یہ سب چیز قرآن ہے ابھی میرے پاس وہ کیا نام ہے نہ تو ڈوڑا ہے نہ بند ہے نہ کسیتہ ہے نہ سر ہے تو اسے سارا سال بعد آدمی مٹن کھائیں مٹن آدمی کھائیں مسلسل مسلسل مثلا بکرے کا گوشک ہے جی نہیں بھر جاتا بولو یہ افسانوی ذاکری سن سو کہ جی نہیں بھر تھوڑا ذائقہ چینج کرو آئی قرآن ہو رہتی تھوڑا ذائقہ چینج ہو پھر وہ اچھا لگ لگا توجہ ہے سرات پاہلے محمد روحلے محمد آہا ہا ہا توجہ فرمائیں ہمیں پسا دیا گیا کس پہ بولو سارے ولی اللہ پہ علی تو ولی گھر ہے گھر سمجھتے ہیں سونا گھر بابا چاندی گھر چاندی بنانے والا علی ولی گھر ہے علی ولی بنانے والا ہے آگے اگر اگلی سیڑھی پہ چڑھیں تو پیت ساتھ جب جو ہے حدیث کا بھی پیل علی صرف ولی گھر نہیں ہے علی نبی گھر بھی ہے توہ جو ہے وہ کیسے حدیث پڑھتا یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں توہ جو ہے اب کتنے ہمارے ولی ہیں تین ولی ہیں اللہ ولی رسول ولی علی ولی توہ جو ہے اب اگر ایک آدمی جیسے پوچھا ہے کہ علی ولی کیسا ہے توہ جو ہے علی ولی ہے نا اللہ ولی تو سمجھ میں آتا ہے علی ولی کیسا ہے پہلے حدیث سنیں اس کے بعد نتیجہ دیتے ہیں امام صادق فرماتے ہیں امام ایک طالب تو امام معصوم فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کا ریسہ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں دی توہ جو ہے جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں دی ہمیں فساد یہ گے ولی اللہ پہ تو یہ ولایت ہے کیا اگر کوئی پوچھے علی کی ولایت کیا ہے علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے کوئی سمجھ آئیے میں نے کہا کہا یعنی علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے جیسی اللہ کی ولایت ہے ایسی علی کی ولایت ہے جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت ہے وہاں وہاں تک فرق کیا ہے اللہ کی ولایت ذاتی ہے علی کو اللہ نے دی ہے یہ ذہنے میں رکھنا پڑے گا اگر رکھیں علی کی ذاتی بنائیں گے پھر دو اللہ بن جائیں گے اللہ کی ذاتی ولایت ہے اور علی کو اللہ نے دی ہے جیسے یہ اللہ کی ہے ایسے ہی علی کی ہے آپ پھر معصوم اس کی شرح فرما رہے ہیں امام صادق فرماتے ہیں لنا ما اللہ حالاتن ہوا فی نہنو ونہنو فی ہوا الا انہو ہوا ہوا ونہنو نہنو ہمارے جو ہیں اللہ سے ولایت میں حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے ہم وہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ وہ ہے توجہ ہے لیکن ہم ہم ہے اور وہ تو علی کی ولایت کے دو حصے ہیں ایک حصہ ظاہری اور ایک باطنی ہے ظاہری ولایت کا ایک جملہ پڑھتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آگئی تو پھر باطنی پڑھوں گا پیغامر توجہ ہے نا بھائی کوئی ذہن ہے چلو زاکر کے آنے تک تو ذہن بنا لیں وہ چھوڑ کر چلا گیا تو پھر آپ صاحب یہ مجلس ختم ہو یتنا تو ذہن بنا لیں بابا قرآن کو سننے کے لئے عادت بناو یہ جو تو سن رہا ہے یہ تیری رنگینی ہے اس مجلس میں چودہ بیٹھے ہوئے ہیں چودہ میں نے سات ممبر سے میں نے احسان بھائی میں نے لیے میں یہ سات شیعہ کتب سے میں نے پیش کیا ہے کہ چودہ معصوم ہماری مجلس میں موجود ہوتے ہیں تو جب ہماری مجلس میں چودہ معصوم ہوتے ہیں وہ رنگ رنگینی کے لئے نہیں آتے تیری چاشنی کے لئے نہیں آتے ہم نے راضی چودہوں کو کرنا ہے ہم نے آدمیوں کو راضی نہیں کرنا ہے سننے والا بھی یہ سمجھے اور یہ آپ مجلس پہ آتے ہیں نا مجلس پہ آتے ہیں اب جس کا یقین ہے میں نے سات کتابوں سے پیش کیا ہے یہ شیعہ کتب سے اور سمات و سید آیت اللہ العظمائی سے سستانی کی کتاب سے بھی پیش کیا ہے یہ ہے اصولیوں کے لئے کہ یہاں چودہ معصوم موجود ہے اب آپ کا ایمان ہے چودہ معصوموں پہ بولو سارے جس کا ایمان ہے کہ چودہ معصوموں کے پاس ہم بیٹھ ہیں ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ نعرہ حیدری اب چودہ کے پاس بیٹھے ہیں اب میں پہ سوال کروں چودہ کے قریب پلیٹی جا سکتی ہے بولو سارہ دین اقیدہ بدلو پلیٹی دور ہے نین سے نا اب جس کے نجس کپڑے ہیں جس کا لباس نجس ہے وہ کیسے چودہ کے پاس بیٹھے ہیں بھئی بولو نا اگر ترہ لباس نجس ہے تو انہیں اگر ایس سچوں کے پاس جانا ہو تو بڑی تیاری کر کے جاتا ہے کہ میں ایس سچوں کے پاس جا کسی عدالت میں تو یہ چودہ کی کچہری ہے اگر چودہ چودہ کی نہیں سب پھر آنے کی ضرورت کیا ہے رات کو بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے اور پھر میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ یعنی کپڑے پاک ہوں بدن پاک ہوں کیونکہ چودہ کے قریب پلیٹی تو نہیں آ سکتی بھئی بول آ سکتی ہے چلو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن مجید کی آیتہ ہے نماز جو ہے یہ برائیوں سے روکتی ہے نماز امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے کتنے نمازی دیکھے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز نہیں منہ کرتی نماز بھی پڑھتے ہیں اور فراد کر رہے ہیں نماز منہ نہیں کرتی چوری بھی کر رہے ہیں امام فرمائے وہ زہری نماز ہے فِلْ بَاطَنِ نَحْنُوا سَلَات باطن میں ہم چودہ نماز ہیں اب یہ چودہ نماز باطن میں چودہ نماز ہیں نا بولو زہر نماز تو یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں باطنی نماز پھر میں سوال کروں بغیر وضو کی نماز ہو سکتی ہے سوچ لو تو پھر اگر تیرا وضو نہیں ہے تو یہاں تیرے آنے کا فائدہ کیا ہے یا تو کہو کہ بغیر وضو کی نماز ہو سکتی ہے عقیدہ بدلو کہو کہ چودہ ہوتے ہی نہیں عقیدہ بدلو کہ یہ باطنی نماز نہیں ہے یہ چودہ تو پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی کرو بابا تو کیوں وقت ضائع کرتا ہے کیوں یہاں اگر آنا ہے تو لباس بھی پاک ہو تیرا بدن بھی پاک ہو اور وضو سے آؤ پھر تو کیوں کہ تو نے کس کے پاس خدا جانے کون آدمی ہے جس کے پاس عالمین کا رسول بیٹھا ہے اگر وہ بے وضو ہوا وہ کیسے بیٹھا ہے اگر اس کا کپڑ نجس ہیں وہ کیسے بیٹھا ہے تو جب بھی مجلس میں آؤ یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے چودہ کی کچھاری میں جانا ہے اور یہاں لینے کے لیے آنا ہے دینے کے لیے نہیں آنا ہے بھئی کبرار تو نہیں ہو گئے آپ کے فائدے کی کیا فائدہ یا تو کہو کہ نبی کے پاس نجس آلت میں آدمی بیٹھ سکتا ہے بھئی بولو بیٹھ سکتا ہے تو پھر جب تیرا کپڑ نجس ہے تیرا لباس نجس ہے تو کیسے نبی کے پاس بیٹھا ہے کیسے مولا علی کے پاس بیٹھا ہے لہٰذا وعدہ کرتے ہو کہ آنڈا بھوزو سے آو گے بولو جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب مجلس میں میں کہتا ہوں مت آؤ مجلس میں آنا ہے تو باوزو آؤ آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں وعدہ کرتے ہیں نا صلات پالے محمد اور آل محمد پہ تو ذہری ولایت کیا جملہ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اِنَ اللَّهَ زَوَّجَكَ عَبْنَتِ فَاطِمَةِ اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کیا ہے نہیں سمجھے کیا کہا میں نے کہ علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے لوگ کہیں دے جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں زمین پہ عمل ہو جاتا ہے اگر اللہ آسمان پہ جوڑا بناتا ہے زمین پہ طلاق کیوں جاتی آئے ٹھیک کہہ رہا ہوں جسے اللہ بنائے حضرت نو نبی نہیں تھے بولو نا بیوی تو کافرہ تھی اللہ نے کہا تا کافرہ سے شادی کرو نہیں حضرت نو نبی نہیں تھے بیوی تو کافرہ تھی اللہ نے کہا تا کہ کافرہ جا دی نہیں آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کوئی جوڑہ نہیں بنا صرف علی و بطول کا جوڑہ آسمان پہ بنا اور کوئی جوڑہ نہیں بنا اور آگے پھر حدیث ہے یا علی ان اللہ زوجہ کا ابنت فاطمہ و جہلا صدا کہا علارض یہ جتنی زمین ہے سات بریازموں کی بریازم ایشیا افریقہ امریکہ روسیا یہ جتنی بریازم سات بریازموں کی زمین یا علی اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے یہ جتنی زمین ہے یہ زہری ولایت پرشکا رہا ہوں یہ جتنی بھی زمین ہے اللہ نے ہاں کوئی حکم ہے ہاں جی کون آگئے ہاں جی آپ نہیں بسم اللہ سوری لیکن میں بھی اپنے وقت تا پورا کرنا میں تو بڑا ایسا وقت اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہوں ہاں تو جو ہے آئے 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 تو جو فرمائیں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے کہنے سے میں نہیں پڑھنا ہوں اور نہ کہنے سے میں نے چھوڑنا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں ورڈ کا پہلا مختت القرآن ہوں پہلا ورڈ میں کوئی مختت القرآن نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ سے لے کر ونناس کی سین تک زیر زبر شاد مت میری ڈیکٹریٹ ہے ایشیا میں کوئی آدمی دکھائیں یہ جو آپ کے سامنے پہ رہے ہیں آیت اللہ یہ حجت الاسلام یہ میرے سامنے پریمری ہیں یہ تو بس آ گیا ایک عمر تھا آ گیا میں کوئی یہاں تعرف کرانے کے لیے نہیں ہے مجھے پوری دنیا جانتی ہے مجھے دشمن بھی جانتا ہے دوست جانے نہ جانے دشمن مجھے ضرور جانتا ہے اور میرے پوری واچ ہو رہی ہے پوری واچ ایک ایک لفظ پر واچ ہو رہی ہے کہ کوئی اس کے فاول کرے لیکن الحمدللہ میں قرآن اور حدیث کا بہت بولتے ہی نہیں تو مجھے کون پکڑے پکڑیں گے وہ جن کے پاؤں کی پیچھے ریتز ہے توجہ ہے یا علی توجہ فرمائے یہ جتنی زمین ہے اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو بولو سارے ابھی پوہ ماں نہیں ہو بابا اتنی سردی نہیں ہے تو موہ پہ بند کریں توجہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ہے حکمار جانتے ہیں لاغ صاحب حکمار حکمار منکوحہ کی جس کا نکاح ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے بیٹی جس کا نکاح ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت بغیر حکمار کے نکاح ہوئی نہیں سکتا توجہ ہے اب جو ہماری بیٹی ہیں حکمار لیتی ہیں یہ ان کی ملکیت ہے تو نبی کی بیٹی کا کیا حکمار ہے نبی کی بیٹی کا کیا حکمار ہے بولو نا یار یا تو میں ڈو رہا ہوں یا تو اسی گنگے ہو وہ ہیک گال ضرور ہے توجہ ہے تھوڑا جب ذائقہ چینج کر پھر بیٹا آگیا پھر وہ اسے ذائقہ تیار جو ہے تھوڑا قرآن سننے بھی قرآن مجید تھوڑا بھی سننے توجہ ہے آہا ہا سوہان کہ جب بیٹی جو حکمار نے لیتی اس کی ملکیت ہے تو نبی کی بیٹی کا حکمار کیا ہے ساری زمین آپ کی بیٹی نے جو حکمار لیتی اس کی ملکیت ہے تو نبی کی بیٹی کا حکمار وہ کس کی ملکیت ہے انہوں نے کہا مو جو بولو نبی گنگے آپ لوگ نہیں سوئے رہے نبی کی بیٹی یہ زمین حکمار ہے اب اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے گندم کپاس گنا چاول مادنیات سونا مالکہ کون ہے بولو بولو یار نبی کی بیٹی کے لیے تیری زبان تصدیق نہیں کہ پھر کیڑے ہی پڑھیں گے نا نبی کی بیٹی ہے نا یہ جو ہم کیا کھاتے ہیں گندم یہ گندم کے زمین سے ہے نبی کی بیٹی سے تو پھر ہم کس کا کھاتے ہیں بھائی بولو نا ہم تو نبی کی بیٹی کا کھاتے ہیں نا یہ زمین جو ہے نا یہ نبی کی بیٹی کی ہے اللہ نے اللہ نے دیا ہے نا کہو نا اللہ کو کیوں دیا ہے ولایت اللہ نے دیا ہے زمین اللہ نے دیا ہے نبی کی بیٹی کو ہے تو ہم نبی کی بیٹی پھر تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا تو کیسے کہتا ہے یہ زمین تو علی کی ہے لوگ قرآن سے بھی آیت پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ممکن ہے یہ لائی پہ لگا ہوا ورڈ سن لیں سورہ ابراہیم آیت نمبر ایک سو پانچ وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الْكِتَاب سلوات والے محمد اور علی محمد میں وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَحْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْعَرْضَ یَارِسُحَا عبادیَةَ صَالِحُونَ اس زمین کا وارث اللہ قرآن میں کہا رہا ہے صالحون کو ہم نے بنایا ہے ہائے 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 زمین کا وارث اور علی صال المومنین علی مومنین کا صالح ہے اور زمین کا وارث اب علی وارث ہو گیا نا توجہ ہے نا تو یہ زمین جو ہے یہ خاتون جنت کا حکمار آیت کہتی ہے کہ صالحون اس کے وارث ہیں علی صال المومنین ہے اب حدیث پڑھ رہا ہوں نبی فرمات اِنَّ الْمَلَائِقَةَ خُدَّامُ عَمِيرِ اِنَّ الْمَلَائِقَةَ خُدَّامُ عَمِيرِ مُومنین علی بن عبی طالب یہ جتنے بھی فرشتیں ہیں جتنے بھی فرشتیں ہیں آسمانی زمین کے یہ علی کے نوکر ہیں یہ علی یہ جتنے بھی فرشتیں ہیں یہ علی کے نوکر ہیں کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے اسے ملک الحوا کہتے ہیں کوئی فرشتہ کا بارش پہ کنٹرول ہے اسے ملک المطر کہتے ہیں کوئی فرشتہ اس کا بادلوں پہ کنٹرول ہے اسے ملک الصحاب کہتے ہیں کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول ہے اسے ملک الحیات کہتے ہیں کوئی فرشت کا موت پر کنٹرول ہے اسے ملک الموت کہتے ہیں کوئی فرشت کا زلزل پر کنٹرول ہے اسے ملک الزلزل کہتے ہیں یہ جتنے بھی زمین و آسمان میں فرشتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے فرشتہ ہیں یہ سب علی کے خادم ہیں علی کے نوکر ہیں یہ ملک ہے یہ جتنا بھی کام چاہ رہا ہے نظام کا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یہ سور نازیات کی آیت ہے قرآن میں اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم یہ جو کائنات میں کام کا رہنہ فرشتے کوئی رزق تقسیم کر رہا ہے کوئی جو ہے نا وہ اس کا موت پر کنٹرول ہے کسی کا حیات پر کنٹرول ہے اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے ان کی قسم ہے ناجر بلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ انم العائمت و قوام اللہ علا خلقی یہ جتنا بھی کائنات کا نظام فرشتے چاہ رہے ہیں ہم چودہ اس کے نازمِ آلہ توہ جو ہے تو کیسے کہتا ہے لیکن جب فصل تیار ہو جاتی ہے فصل تیار ہو جاتی ہے تو مالک فصل تقسیم نہیں کرتا علی قسیب النار والجنہ مالک نوکر چاکر چوکر سننے یہ صافر جب فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے انا خیات الحسنین کہ میں حسن علی کے بچوں کا نوکر ہوں خادم ہوں تو باقیوں کے پر پیس کرنی فضول ہے نا یہ فرشتے علی کے خادم ہیں ملک الموت خادم ہے ملک الحیات خادم ہے جو رزق تقسیم جو ہے نا وہ مکئیل کر رہا ہے علی کروانے والا ہے کرنے والا نہیں ہے توہ جو ہے ایک جملہ باطنی کا پہ عرض کر دوں کوئی ذہن بناو کہ بیٹے ساجد کو دوں پڑھ لوں ایک جملہ ہاں پہ انشاءاللہ پڑھوں گا ایک جملہ سننے لیں نبی فرماتے ہیں کہ ہمارا چودہ کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج اس کی کرنے ہیں درہ سن لیں توجہ فرمائیں اگر سمجھ میں آگئی تو انشاءاللہ پھر کرونا کی جناسیم تیرے نزدیک نہیں آئی لیکن یہ ترہ اپنا نصیبت تو اجیکشن لگواتا ہے یا نہیں لگواتا جب تری آنکھیں بند ہیں تو تجھی کیا لگے توجہ ہے کہ ہمارا چودہ کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج اس کی بولو نا سارے کرنے ہیں مولا عمیر محمی علیہ السلام تصفیر برہان میں فرماتے ہیں تصفیر برہان میں کہ سورج جو ہے اس کا مو عالم لہود کی طرف اور پیٹھ ہماری طرف ہے سورج میں کہتے ہیں اتنی گرمی ہے کیونکہ ایک لمحہ کے لئے سورج پلچار کھائے تو مولا علیہ فرماتے ہیں سات سمندر اسی وقت خوشک ہو جائیں یہ مولا علیہ فرما رہے ہیں اس کا مو عالم لہود کی طرف ہے اور سمات و سید آیت اللہ سید خمینی اپنی کتاب مصبع الہدائے الہ الخلافت والولایہ میں لکھتے ہیں کہ وہ جو عالم لہود ہے اس پہ چودہ شیشے لگے ہوئے ہیں چودہ آئینے یہ سورج ان شیشوں پہ پڑھ رہا ہے وہاں سے حسب ضرورت کائنات کوئی شوائے مل رہی ہیں ان چودہوں کے آئینوں سے مل رہی ہیں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اب حدیث پڑھتا ہوں کہ کیا فرماتا ہے نبی کہ ہمارا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج سے اس کی بولو نا کرنے ہیں دیکھیں یہ ہماری جو قائنات یہ گہیا جو ہیں اس میں گہمہ گامی سورج کی وجہ سے نہیں آئے سورج اگر تین مہینے بادل بنے رہے ہیں سورج تطلو ہوتا ہے تین مہینے کرنے نہیں آئی شوائے نہیں آئی بادل بنے ہوئے ہیں فصل پکے گی بولو زیمدار بیٹھے ہیں پھول لگیں گے پھال کانے ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے بیماری سورج تو تطلو ہوتا ہے لیکن کرنے نہیں ہیں آئے 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 تیری سمجھ میں خدا کرے آ جائے آئے 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 کرنے کیوں کس بادل بنے ہوئے ہیں توجہ ہے آئے 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 کرنے نہیں ہیں کرنوں سے ہماری گہمہ گہمہ ہو رہی ہے یہ سب کو جو کچھ چاہ رہا ہے یہ کرنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کرنے کس کی ہیں سورج کی پڑھ دی کس پہ چودہ کے آئینے پہ وہاں سے شوائیں پلٹ رہی ہیں کیا فرماتے ہیں اب یہ کرنے جو ہیں نا یہ کرنے پیدا ہوئی ہیں سادر ہوئی ہیں کس سے سورج سے سادر سمجھتے ہیں پیدا نہیں ہوئی ہیں چلے اور مثال یہ پھول ہے نا پھول سمجھیں پھول کو اس میں خوشبو نکل دیا ہے یہ خوشبو پیدا ہوتی ہے سادر ہوتی ہے پانی میں تھنڈک ہوتی ہے یہ پیدا ہوتی ہے بولو سادر ہوتی ہے تو یہ جو کرنے ہیں یہ پیدا ہوئی ہیں نہیں یہ سورج سے سادر ہوئی ہیں معصوم کیا فرماتے ہیں فوسِلَا نُورُنَا مِن نُورِ رَبِّنَا کَشْوَائِ شَمْسِ مِنَا شَمْسِ ہمارا چودہ کا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج اس کی کرنے ہیں اب کرنے جو ہیں یہ سورج کا اثر ہے یہ کرنے پیدا نہیں ہوئی ہیں یہ کرنے سورج کا اثر ہے سورج سے سادر ہو رہی ہیں یہ پیدا نہیں ہے جو سسٹم کرنوں کا سورج سے ہے وہی چودہ کا توحید سے ہے بڑا آسان واقع سمجھا رہا ہے جو سسٹم چودہ کا بولو توحید سے ہے وہی سسم سورج کرنوں کا سورج سے ہے اب یہ کرنے سورج ہیں بولو کچھ شعر بولو تو صحیح کہو ہاں سورج ہیں سورج ہیں لیکن سورج سے جدا ہیں نہیں کرنے نہ سورج ہیں نہ سورج سے پھر میں کہہ رہا ہوں کرنے نہ سورج ہیں بابا نہ سورج سے تو معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نور اللہ سے ایسے ہے جیسے سورج کی کرنے کیا مطلب نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہے جو ہے یہ ہے عقیدہ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو بستر پہ مرو گے تو شہدت کی موت ہوگی لیکن دکھ لگتا ہے جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں وہ بھی علی پہ بیعث کرتا ہے ہائے 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 قرآن مجید سے ایک اور آیت پڑھتا ہوں سور سبا کی آیت ہے قرآن مجید میں آیت ہے انما آئیزکم بے واحدا واحد کسے کہتے ہیں ایک کو اے میرے حبیب جس کا دوسرا کوئی نہ ہو واحدا ایک اے میرے حبیب اس امت کو ایک نصیت کر دے ایک نصیت اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی آج میں نے پڑھی ہے انما آئیزکم بے واحدا اس امت کو ایک نصیت کر دے وہ کیا نصیت ہے امام معصوم سے پوچھے تفسیر و فرات میں موجود ہے باقی تفسیر امام معصوم سے صادق سے پوچھا گیا وہ اللہ کی ایک نصیت کیا ہے امت مصطفیٰ کے لئے امام فرماتا ہے کہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے انما آئیزکم بے ولایت علی ابن ابی طالب علی کی ولایت کی نصیت کر دے واحد نصیت صرف علی کی ولایت ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت کی نصیت کر دے اور نصیت ہی کوئی نہیں صرف نصیت جو ہے نا وہ صرف وہ کیا نصیت نبی نے کی پوری زندگی جو ہے تئیس سال نبی نے علی وہ اسے نصیت کو دھراتے رہے پور تئیس سال میں نبی کبھی کہتے ہیں اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت بے کٹی ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ اللہ جہنم کو خلق ہی نہ جہنم کی غرض خلقت جو ہے نا غرض خلقت منکر تحید نہیں جہنم کی غرض خلقت منکر رسالت بھی نہیں جہنم کی غرض خلقت منکر ولایت علی توجہ ہے بس آخر جملہ وہ جو حدیث پڑی تھی پیغمبر نے فرما اللہ زبوجہ کا ابنت فاطمہ وجہ لا صدا کہا العرض کہ اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کیا اور یہ پوری زمین جو ہے اللہ نے حکمار دیا ہے اور آگے یا علی جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ جو اللہ نے نبی کی بیٹی کو علی کی طرف سے حکمار دیا ہے جو اس زمین پہ تیرے سے بغض رکھتے ہوئے چلے گا مشا حراما اس کا چلنہ ہی حرام توجہ ہے کہ بغض علی میں جب اس زمین پہ چلنا حرام ہے تو بغض علی میں جب اس زمین پہ چلنا حرام ہے تو بغض علی میں اس زمین پہ مسجد بنانا حرام ہے بغض علی میں اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے بغض علی میں حج کرنا حرام ہے تو جتنے بھی عمل کر رہا ہے اگر علی کا بغض ہے تیرا ہر عمل حرام توجہ ہے تو یہ ہے بلائے بس آخری جملہ اور دعا آخری جملہ کیونکہ مسائب تو پڑھنا نہیں نارے حیدری پتہ اس کی قیمت کیا ہے اس کی جب تک کسی چیز کی قیمت کا پتہ نو قدر نہیں ہوتی میں نے کہا نارے حیدری آپ نے کہا یا علی صرف اتنے ہی کہا آج میں اس کی قیمت بتاتا پھر قدر ہوگی پیغمبر فرماتے پیغمبر من قال یا علی مر تن وحدہ جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی من قال یا علی مرت وحدہ جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی فصوابہ کا ثواب تجھے پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے نبی فرما رہے ہیں ستہ عشر الف قرات لِل قرآن انہ اللہ اختہ میں من نبی محمد سولہ ہزار مرتبہ بسم اللہ سے لے کر ون ناس کی سین تک میں اگر قرآن پڑھوں میرے محمد کے پڑھوے قرآن کو اکٹھا کر لو جو شخص میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا یا علی میرے محمد کا سولہ ہزار مرتبہ پڑھوے قرآن فرش اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے فرش ایک مرتبہ یا علی کہنے سے بس سوڑا سا سواب لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا ایک مرتبہ یا علی کہنے سے کتنا سواب بولو کس کا پڑھے ہوا میرا پڑھے ہوا کاری کا مفتی کا نبیوں کے سلطان نبی کا اتنا سواب بس سوڑا سا علی کا تعرف کراتا ہوں ایک ایک لفظ میں سوندر ہے اور سواب بھی ہو جائے گا اول و آخر علی آخر بھی علی آخر آخر علی آیات اللہ العظم علی آیات اللہ القبر علی آیات مقزون علی امانت محفوظ علی آمنت ذکر علی آمنت اللہ علی امین اللہ علی امیر مومنین علی امام المتقین علی اول لابدین علی ازد الزہدین علی السرات المستقیم علی النب العظیم علی علی صاحب عمر باب مدینہ علم علی باب دار حکمت علی باب حتنت علی تجلی لور علی تکمیل دین علی تمام نعم علی سمرت آیت مباح علی سمرت شہد طبع علی سکل المصطفی علی حیدر و صفدر علی حسن اللہ علی حسرت اللہ ناس یوم القیامہ علی حامل و لوائل حمد علی حاکم یوم الدین علی حبل اللہ المتین علی حجت اللہ علی اللولین والآخرین علی توجہ ہے یعنی ایک ایک لفظ میں یہ تو یا علی جب کہتا ہے نا تو سولہ ہزار مرتبہ نبی کا پڑھے گوا قرآن تیرے فرشت نائر دارل تیرے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں یہ ہے وہ علی اور یہ جو نعرہ نعرہ ولایت اس کا ثواب بھی میں آپ کو بتا کے بس اجازت چاہتا ہوں پیغمبر فرماتا ہے کہ جب تُو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا تو تیرے لئے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں پھر پیغمبر فرماتا ہے کہ جب تُو محمد رسول اللہ کی تلاوت کرتا ہے نا تحلل وجہ الحق الحق کا چہرہ مسکراتا ہے پھر فرماتے ہیں جب علی ولی اللہ تُو کہتا ہے پیغمبر فرمارے گا اگر تیرے بارش کے کتروں کے برابر بھی گناہ ہو جب دل سے تُو کہے گا اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ باب کچھا ہے ایلیے ایلیا یایی Lord تیرہ بتانے آلہ